قبرستان جاتے ہوئے بہت سے لوگ قبروں پر ضرورت ہو یا نہ ضرورت ہو پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور محرم شریف کے مہینے میں بھی بہت سے لوگ قبرستان جاتے ہیں اور وہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں یاد رکھئے کہ بلا ضرورت پانی کا قبروں پر چھڑکاؤ کرنا یہ جاہز نہیں ہے اور اسراف اور گناہ کے زمرے میں آتا ہے اس سے میت کو ٹھنڈک پہنچے گی یا یوں ہو جائے گا یہ بلکل بے اصل بات ہے پانی جو قبر پر ڈالنا کب چاہیے بطور خاص جب نئی نئی قبر ہوتی ہے اور مٹی ادھر ادھر منتشر ہو جائے گی تو مٹی کو جمانے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ مٹی بلکل لیپ ہو جائے اور جم جائے اب یہ پانی ڈالنا چاہیے اسی طرح جب مٹی منتشر ہو رہی ہو تو اس وقت بھی کچھ پانی چھڑک کر اگر اس کو مٹی کو جمعیا جا سکتا ہے تو بھی پانی ڈال سکتے ہیں لیکن جب اس طرح کی کوئی ضرورت نہ ہو تو پھر قبروں پر یہ پانی ڈالتے رہنا یہ درست نہیں ہے بہت سے لوگ وہاں گورکن کو بھی یہ ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو مہانہ اتنے پیسے دیں گے تم روزانہ قبر پر پانی ڈالتے رو تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے قبر پر اگر مٹی منتشر ہو رہی ہو یعنی مٹی اڑ جائے گی قبر کا نام نشان ختم ہو جائے گا تو آپ تو ایک ضرورت والی چیز ہے اب آپ پانی ڈال سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت نہ ڈالے اسی طرح محرم کا مہینہ میں بہت سے لوگ لیپ کرتے ہیں لپائی کرتے ہیں قبر کی اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں محرم میں ہی یہ عمل کیا جاتا ہے تو دیکھیں اس کی بھی یہی صورت ہے قبروں کی زیب و زینت یہ تو شریعت میں منع ہے بلا مقصد تو اس طرح کی لپائی کرنا زیب و زینت والے یہ معاملات کرنا اس کی تو اجازت نہیں لیکن اگر مٹی ہی منتشر ہو رہی ہو تو اب اس کو جمانے کے لیے اگر قبر کی لپائی کر دیتے ہیں مٹی اب بھی منتشر ہے یا اس کا کچھ ہی عرصے بعد منتشر ہونے کا احتمال ہے تو اب لپائی کرنا اور یہ سب معاملات یہ قبر کی ایک طرح کی حفاظت کے لیے ہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں اسی طرح قبروں کو پکا بھی کیا جاتا ہے تو قبر کو اوپر سے پکا کرنا یہ جائز ہے اندرونی حصہ قبر کا یہ پکا کرنا مکروح ہے ممنوع ہے اس کی اجازت نہیں ہے البتہ اگر کہیں زمین ہی ایسی ہو کہ قبر اندر سے وہ صحیح طریقے سے اس کی دیواریں مضبوط نہیں ہیں تو کوئی ہنٹوں کی یا بلاک کی دیوار بنتی بھی ہیں تو اس پہ مٹی کی لپائی کر دینی چاہیے تاکہ میت کے ساتھ جو عیصہ آمنے سامنے یا اندرونی جو قبر کا عیصہ ہے وہ کچھا ہی ایک طرح کا رہے تو برحال اوپر سے اگر قبر کو پکا کرنا ہے کوئی تو یہ جائز ہے بہتر یہی ہے کہ اوپر سے بھی کچھی رہے لیکن برحال پکا کرنا بھی اوپر سے یہ جائز ہے تو یہ ساری صورتیں کہ کب پانی ڈالا جائے لپائی کریں تو کیا حکم ہے اور قبر کو پختہ کریں تو کیا حکم ہے یہ اس حکم شریع کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے